اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسامہ یونس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسامہ سٹی دوستو بینہ وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہونے والی ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کائن ماسٹر کا فول ٹوٹوریل ٹھیک ہے تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو جی یہ میں نے اپنا کائن ماسٹر اوپن کر لیا ٹھیک ہے کائن ماسٹر میں نے اوپن کر لیا یہ کائن ماسٹر اوپن ہو چکا ہے یہاں سے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جو آپ کو پلس کا ایکن نظر آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کر دینا ٹھیک ہے یہ میں نے کلک کیا اور یہاں سے آپ نے اپنا سائز سیلیکٹ کر لینا ہے جس سائز میں آپ اپنی ویڈیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جو پہلا سائز ہے سولہ سکسٹین نائن تو یہ ہوتا ہے یوٹیوب کے لیے ٹھیک ہے میں اسی سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے میں یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہمارے سامنے کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد آپ کو ایک میڈیا کاپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ میڈیا کاپشن یہاں سے اپنے پہلی فائل جو ہے اپنی سیلیکٹ کرنی ہے میں اسے پریس کرتا ہوں اور میرے آگے یہ فائل آ چکی ہیں ٹھیک ہے میں ادھر سے کوئی بھی ایک فائل اٹھاؤں گا اور وہاں پر ایڈ کر دوں گا تاکہ میں اس کو ایڈڈ کر سکوں تو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی ایکسپورٹ ٹھیک ہے یہ والی میں ادھر سے کوئی بھی اٹھا لیتا ہوں میں جیسا کہ میں آپ کو تو یہ والی ٹھیک ہے یہ والی میں ادھر کر لیا ہوئی آ چکی ہے ٹھیک ہے تو میں اسے ایڈٹ کروں گا تو آپ جیسا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ آپ کو کچھ آپشن دکھائے گا پہلا جو آپ کو کینچی کا آپشن نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو کچھ ایسا کروں تو پہلے آپشن میں لکھا رہا ہے trim to left of playhead یعنی کہ جو ریڈ آپ کو ادھر نظر آ رہی ہے لائن یہ والی یہ والی ریڈ لائن اگر پہلے والا کلک کریں گے تو اس کے جو left side والا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا جیسا کہ میں اس کو پریس کرتا ہوں یہ left side والا ختم ہو گا ایسی طرح اگر آپ کے لیے ریڈ لائن اس جگہاں پر ہے اور اگر آپ نیچے والا option دیکھیں تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا trim to right of playhead یعنی کہ یہ رائٹ سائیڈ سے جو ہے سارا ختم کر دیگا جیسا کہ میں در لاسٹ میں آ کے اس کو ادھر سے پریس کروں گا تو یہ ادھر والا ڈلیٹ ہو جگہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ پلے کریں تو اس کو آگیا آپ کو option نظر آ رہا ہے split add playhead ٹھیک ہے اسے پریس کریں گے تو اس کے یہ دو حصوں میں تقسیم کر دے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ option آپ کو ملے گا اس کے بعد پھر اگر آپ اس کو کلک کریں تو آپ کو یہ پھر کینچی کا option ہم نے کر لیا ہے لیکن اس کے بھی کچھ option میں رہتے ہیں یہ مجھے خود نہیں پتا میں نے یہ کبھی خود apply نہیں کیے تو میں نہیں نہیں چھیڑتا تو اس کے آگے crop option آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ sign جو ہے crop کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ اسے پریس کریں گے تو ادھر سے آپ اسے crop گھرہ کر سکتے ہیں جیسے آپ رکھنا چاہیں ٹھیک ہے ویسے اسے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر اس کے اوپر میں یہ ایک بات یاد رکھے گا کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ویڈیو کے کلیپ کے اوپر پھر آپ کو option دکھائے گا اس کلیپ کے اوپر جو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ناکسٹ جو ہے option وہ وولم کا ہے وہ آپ سب کو بتا ہے کہ آپ ادھر سے increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر سے پچھ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے یعنی موٹی آواز اگر آپ کرنا چاہیں اپنے ٹھیک ہے اپنے مطابق تو اسے کلک کر دیجئے گا یہ آواز میں فل کر دیا ٹھیک ہے پھر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کے کلیپ گرافکس دکھائے گا آپ کو یعنی کہ آپ جو کوئی effect اس کے اوپر لگانا چاہتے ہیں آپ کو یہ تھوڑے دکھائے گا کیونکہ یہ میرا purchase کیا ہوا ہے تو میرے پاس یہ زیادہ option دکھائے گا کیونکہ میں نے download کیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دن میں آپ کو یہ powerful والا دکھاتا ہوں ایسا کچھ آپ نے میری ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا تو یہ ایسے آپ ادھر سے کوئی بھی جو ہے ایک لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں اسے نہیں لگا رہا میں چلو اسے یہ رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو میں آگے جو آپ نے آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ ہے speed control ٹھیک ہے یہ والا speed control اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کو speed دکھائے گا کتنی speed سے آپ ویڈیو چلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں گا کہ کتنی speed سے جائے گا یہ دیکھیں یہ جو ہے اس کی speed جو اس نے کر دیا ٹھیک ہے میں اسے دوبارہ ٹھیک کر لیتا ہوں speed control پر جا کے ٹھیک ہے وان ایکس پر کر دوں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے اوپر آپ کے لیے کہہ کے نکھیں گے تو نیچے آپ آپ کو آپ کو نظر آئے گا روٹیٹ انڈ میررر یہاں سے آپ کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اگلا آپ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے کلر فیلٹر کلر فیلٹر کا آپ کا پتہ یہ وہ فیلٹر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی پکچر پر لگاتے ہیں ویسے ہی آپ ویڈیو پر بھی لگا سکتے ہیں یہ پکچر یعنی کہ یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ہوتے ہیں آپ انہیں یہاں سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ کوئی بھی مطلب آپ لگا سکتے ہیں ادھر سے اپنی مرضی کے مطابق تو یہ بھی ہو گیا اس کے بعد میں آپ کو اس کے اوپر کو کلک کر کے نیچے دکھاؤں آپشن کلر اڈجسٹمنٹ یعنی کہ آپ اس کو اوپر نیچے کر کے بھی اپنے کلر کو اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں تو جی اس کے بعد جو نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے والن ان انویل پر ٹھیک ہے تو آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہ واس کو جو ہے فل کر دیتا ہے ایسی جو آپ کو نیچے ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا وہاں پر آپ نے اپنے رہ کر ایک سلو بھی بولیں تو یہ آواز آپ کی بہت ہی انچی کر دیتا ہے اس کا سب سے بڑا کائن ماسٹر کا فائدہ یہ ہی ہے تو جی اس کو میں نے کلک کر دیا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں اس کو پر کلک کروں گا تو نیچے آپ کو نظر آئے گا آڑیو فلٹر یہاں سے آپ اپنی آواز کو فلٹر کر سکتے ہیں اور جو نیچے ہے ویگنیٹ ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہے چاروں سائیڈوں کو بلیک کر دیتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں تو آپ دیکھیں گا اس کو آن کرتا ہوں فرق لگا نا جی ہاں تو یہ اس کا بھی ایک بڑا اچھا فیچر ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کے اپنے نظر آ رہا ہوگا یہ والا یہ جو آپشن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو وہی آپشن جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا وہ ان کی جو ہے گرافکلی شکل آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے یہ ایسا کہ پہلا وہی سیزر والا کروپ والیم فیلٹرز مطلب آگے وہ سپیڈ کروپ یعنی وہ سارا سسٹم وہ ادھر کا ادھر آگیا ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے آپ دوبارہ یہاں پر کلک کریں گے تو ویسا ہی ہو جائے گا یہ آسان ہے کیونکہ یہاں پر پڑھنا ہمارے لئے آسان ہے ٹھیک ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے لیئر آپشن کی طرف جہاں پر میں آپ کو دکھاؤں ٹھیک ہے یہاں پر یہ لیئر آپشن آپ کو نظر کلک کرنا ہے سوری یار میرے جو پیچھے کافی آوازیں آ رہی ہیں بائکس ہویا رہا ہے کیونکہ میرا جو کمرہ ہے وہ بزار کے بلکل ساتھ والا ہے اس کی کھڑکیں جو ہے وہاں سے آتی رکھیں اس کے لئے تھوڑا معذرت تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنے لیئر آپشن کی طرف میں نے لیئر آپشن اوپن کر لیا ہے یہاں پر آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ کو پہلا آپشن نظر آ رہا ہوگا میڈیا جو کہ یہ والا اور یہ والا آپشن سیم ہے ٹھیک ہے اس کا لیکن استعمال جو ہے وہ الگ الگ ہے وہ کیسے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میڈیا اگر لیئر کے اپشن میں آکر میڈیا کھولنے تو یہاں سے اگر آپ کوئی بھی ایک چیز اٹھائیں گے ایسا کہ میں اجتے یہ پکچر اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والی پکچر میں اٹھا لی ہے تو ٹھیک ہے یہ ہے تو تھوڑی خراب ہی چلو چلے گی تو اس کی اوپر اگر آپ کلک کریں لیئر کے اپشن کے اوپر بعد میڈیا پر جانے کے بعد جو فائل ہم نے سیکھ کیا وہاں پر پھر وہ یہی والے اپشن آپ کو دوبارہ دکھایا جو آپ نے وہاں دیکھے تھے اس کے اوپر یعنی کہ آپ وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو اپنے پہلے اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے اس میں جو اپشن ہیں ان اپشن یعنی کہ یہ دیکھو پہلے اوپر تین اپشن یہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان اینیمیشن یعنی کہ یہ کس طریقے سے داخل ہو ٹھیک ہے یہاں سے آپ کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سادھ بھائی کے لیے اس میں سپیشل کا تک یعنی ماسٹر کا ویڈیو بنا دو تو اس لئے بنا رہا ہوں تو نیچے آور آل یعنی کہ یہ سارا مطلب جتنی دے یہ سکرین پر رہے گی یہ کیسے حرکت کرے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہی کرتی رہے گی ٹھیک ہے جب تک اس کا ٹائم ختم نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ نیچhedée highlight animation یعنی کہ یہ یہاں سے نکلے گی کیسے تو یہاں سے آپ انہیں یہاں بہت آپشن بہت سارے آپ ہائیں تو اپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں کوئی اس کو اس کے اوپر اگر اگر کیلک کرے تو ایک آپ στην یہاں پر آپ کو ایک اور میرے گر اس کی دیکھ سکتے کہ یہ مطلب کتنی کمکہ سے نظر آیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ یہ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اسکیں آپ اس میں تقریبہ یہ اپشن وہ والے ہیں سارے جو آپ وہاں پر دیکھایاں ٹھیک ہے اس کا جو مین فنکشن ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ دوبارہ پھر سے لیر اپشن آن کریں تو نیچے آپ کو ایفیکس کا اپشن نظر آ رہا ہوگا میڈیا کے نیچے ٹھیک ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو صرف یہ پہلے والا نظر آئے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ والا آپ نظر آئے گا نیچے والے جو ہیں آپ کو یہ والے نظر نہیں آئیں گے یہ سارے ٹھیک ہے یہ والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ میں نے یہ کائن ماسٹر ہے پرچیز کیا ہوگا اس لیے مجھے یہ سارے میں ڈامین ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی بھی لینا چاہتا ہے یہ کائن ماسٹر تو نیچے کومنٹ میں کومنٹ کر دے تو میں آپ کو وہاں پر سینڈ کر دوں گا اپنے ویٹس اپ کے تھوڑ ٹھیک ہے میں وہاں آپ کو ویٹس اپ نمبر دوں گا آپ مجھے میز f't کیجے گا تو میں آپ کو وہاں پر سینڈ کر دوں گا اس کے بارے میں پرشان ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر پھر لے کس پر کلک کریں تو تو میں میں ہمارےFre дост میرے کیا کیا اس کے über میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے اپنا کسی خود use نہیں کیا تو نیچے جو ہے ایٹس یہاں پر آپ اپنا ٹیکس ٹھیکس نقول سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی جائیسا کہ میں لکھ دوں ادھر اسامہ ٹھیک ہے اسامہ ٹھیک ہے میں میں نے یہ لکھ دیا ہے اب یہ ٹیکسٹ آ رہا ہے ٹیکسٹ ہم کیا کریں گے ادھر سے آگے پیچھے کر کے تھوڑا بہت جس جگہ پر ایڈرسٹ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی لے جا سکتے ہیں وہ کیسے کہ ہم اس پر کلک کر کے رکھیں گے تو ہم جہاں اسے جس موڈ پر لگانا چاہتے ہیں جس جگہ پر وہاں پر لاکر ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ادھر آگیا ہے اس کے کچھ اڈوانس فیسچر یہ ہے کہ اس کی گلو جو ہے وہ آپ ریز کر سکتے ہیں آؤٹ لائن کون سے لگا سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں میں گرین دکھاؤں تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا اچھی طرح یہ دیکھے گا اب یہ گرین ہو چکا ہے ٹھیک ہے آؤٹ لائن تو یہ گلو آپ کریں گے تو گلو کرنا بند ہو گیا اور اب دیکھیں کو فرق کافی آ چکا ہے ٹھیک ہے بیگراؤنڈ بیگراؤنڈ اگر میں یہاں پر ریڈ کر دوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گا یہ ہے بیگراؤنڈ میں اس کو آن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں نیچے پھر وہی اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ اس موڈ میں آپ کو دکھا دے گا اس بارے میں پرشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ لائن کو کلک کریں تو نیچے ہینڈ رائٹنگ آپ نظر آ رہا ہوگا سب سے نیچے تو آپ ہینڈ رائٹنگ اوپر کلک کریں تو یہاں پر جو ہے آپ اپنے جو ہاتھ سے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کبھی اسے یوز نہیں کیا لیکن ٹھیک ہے میں یہ دیکھیں آپ مطلب جو ڈرائنگ والا سسٹم ہوتا ہے وہ ہے در وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو مین چیز اس کی بتاؤں وہ یہ ہے کہ آپ یہ آرڈیو کا آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہوگا جہاں سے جو ہے آپ اپنا آرڈیو یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں سونگ ٹھیک ہے سونگ سونگ یہاں سے آپ کوئی بھی اٹھا کر یہاں سے ڈال سکتے ہیں میں یہاں پلے نہیں کر سکتا کیونکہ کبھی رائیٹ کا مسئلہ بن سکتا ہے ٹھیک ہے تو سوری اس کے لیے میں یہ پلے نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہاں نیچے آپ کو ایک وایس کا آپشن نظر آ رہا ہوگا وایس کا آپشن ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کا فائدہ کہ آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے نیچے سٹارٹ کا آپشن دکھا رہا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ یہ وائس آور والا سسٹم ہے ٹھیک ہے تو اب اسے کلک کریں گے تو یہ چلنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پر اپنے یعنی کے موبائل کے مائک میں جو ہے بولیں گے تو وہ ڈریکٹ آواز جو ہے ادھر انٹر ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک آپ نے اکثر میری ویڈیو کے لاز میں دیکھا ہوگا کہ میں کس طرح مطلب ایڈ کر دیتا ہوں آواز جو اچھے طرح سے میری کار نہیں کر سکتا تو اس کا یہ بڑا فیچر ہے تو اور چیز میں آپ کو دکھاؤں وہ یہ ہے کہ آپ کے ایک سائی اپس آرہا ہوگا یہ نیچے نیچے سوری یہ والا یہ والا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کیلک کریں کہ یہ اوپر چلا جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ آپ نیچے اپنا جتنا چاہیں ادھر پر کوئی میڈیا سے ایڈ کر سکتے ہیں چیزیں یا لیئر سے ایڈ کر سکتے ہیں پورے ایریا میں جہاں آپ کا دل کرے وہاں پر آپ اتنی یعنی فیکٹس لگا سکتے ہیں اگر آپ نیچے لکھنا چاہیں تو جتنا آپ لکھی لکھا جائیں گے وہ نیچے کے نیچے آتا رہے گا ج اسی جگہ پر لکھیں گے وہ تو نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تو یعنی جیسے آپ ٹیک ٹیکس رکھیں گے وہ یہاں آ جائے گا وہ یہاں آ جائے گا اس طرح نیچے سے نیچے چلتا جائے گا جیسا آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ایک یہ والا option ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ کہہ کرے گا وہ جو ہے آپ کی screen جو ہے نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے تو ایسے کر کے اپ اوپر لے گے آ سکتے ہے اس کے ساتھ سیٹنگ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ اپنی کوئی بھی سیٹنگ اگر آپ کرنا چاہے آرڈیو ماسٹر والیم ایڈسٹر ٹھیک ہے اپنے مرسی کے طابق تو ایڈیٹنگ پراسس کو آپ نے نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے نا ویڈیو کو چھیڑنا صرف آرڈیو کے آپشن میں آکے آپ جو ہے اسے تھوڑا بہت آگے آن کر کے تھوڑا بہت آگے پیچھے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ کافی مدد کرنے والا ہے لیکن سیٹنگ کو نہ چھڑے تو اچھا کیونکہ یہ ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کافی اچھے ہیں اگر آپ انہیں ایک یعنی کہ ایک ہفتہ لگا کر اچھی طرح ان پر پریکٹس کریں تو آپ ایک مینے میں کائن ماسٹر کے فل ایڈیٹر بن سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گرین سکرین کے بارے میں ٹھیک ہے تو لیئر کے اپشن پر آکے اگر آپ میڈیا بھی آئیں میڈیا میں آنے کے بعد آپ نے جہاں آپ کا گرین سکرین ویڈیو پڑھا ہے وہ آپ نے اٹھا لینا ہے میں ٹھیک ہے وہ ویڈیو اٹھاتا ہوں جو میں نے گرین سکرین ڈاؤنڈوڈ کر کے رکھا ہوئے ادھر تو میں اسے ڈونڈ رہا ہوں ابھی کہیں مل جائے مجھے تو جی وہ میرا خیال میں نے ڈلیٹ کر چکا ہوں اب وہ مجھے گرین سکرین نہیں مل رہا تو سوری تو اس کے بارے میں میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا کیونکہ مجھے اب وہ گرین سکرین نہیں مل رہا تو نہیں مل گیا سوری یہ نیچے گرین سکرین پڑھا ہوئے ٹھیک ہے میں نے اس کیا کیا میں نے اسے فکس کیا یہاں پر ٹھیک ہے میں نے تو یہ والیم ہے گرین سکرین کا ٹھیک ہے لیئر موڈ میں آنے کے بعد میں اس کے والیم کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں کم کرنے کے بعد میں نے اس کے کروما کی پر آ جانا ہے تو یہ سارا غائب ہو جائے گا لیکن جو اس کے اوپر لکھا ہوئے سبسکرائب والا تو وہ جو ہے ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ ایسے گرین سکرین ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیوز میں ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کی کو جو ہے کم لو بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو ہے جو آپ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یا اسے اینیبل بھی کر سکتے ہیں ٹھیک میں یہاں تو ایک بات اور بتاؤں کہ یہاں سے آپ نے جو ایفیکٹ لگائے ہیں وہ ڈلیٹ کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ یہ گرین سکرین والا ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں تو آپ کو ایک سائیڈ پر آپشن نظر آئے گا باسکٹ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ورچے ڈلیٹ کرنا کر کے دکھاتا ہو یہ ہینڈ رائٹنگ اگر آپ اس کو پر کلک کریں تو پھر آپ کو یہ سائیڈ پر باسکٹ اوپشن نظر آ رہا ہوگا یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا کیا یہ تھی جی آج کی ویڈیو اور دوسری جو بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ویڈیو تھی سپیشل تھی ساد بھائی کے لیے انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی ویڈیو بنانے کے لیے مینن کے لیے بنائی ویڈیو تو ساد بھائی اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو کمنٹ میں ڈن ضرور لکھے گا اگر آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھی اور یہ میرا آپ سے گلا رہے گا تو دوسری بات ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے چینل کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ویڈیو سیو کیسے کہتے ہیں تو جب آپ نے پوری ایلٹنگ کر لینی ہے تو پھر آپ نے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے شیئر کافی یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو ایکسپورٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو کچھ اوپر چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں یہ والی ٹھیک ہے یہ والی میرا موبائل جو ہے 720P سپورٹ کرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو چینل موبائل ہے وہ ایک ہزارہ سی پی پر سپورٹ کرے کیونکہ وہ زیادہ اچھی کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ خود کو پتہ ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اپنی کوالٹی کچھ ہے آگے پیچھے کر کے تو وہ جس کیٹیگری میں آپ سیو کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کرنا کر لیجئے گا لیکن یہ جو ہے یہ تھرٹی ہی رہنا چاہیے یہ بہت اچھی بیٹا ہے ٹھیک ہے یہ تھرٹی ہی رہے گا یہاں سے آپ جیسا چاہیے اسے سیو کر سکتے ہیں تو نیچے جو ہے آپ کو ایکسپورٹ کا آپشن نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو یہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائے گا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد یار ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے کیونکہ لائک سے اگر ہمیں ملیں گے تو ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم اور بھی اچھے اچھی ویڈیو بنائیں اگر لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کریں تو ساتھ بھائی جو میں نے کام کہا ہے کہ آپ نے ڈن لکھنا ہے پوری ویڈیو دیکھ کر تو ضرور لکھے گا اگر آپ نے پوری ویڈیو نہ دیکھی تو یہ میرا آپ سے گلہ ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائیا تو بہت بہت شکریہ تھینکیو ویڈی مچ تو یہاں سے آپ کی ویڈیو جہاں سیو ہو چکی ہوگی تو یہ کچھ وقت لیتی ہے کیونکہ یہ اتنی بڑی ویڈیو ہے تو کچھ وقت لے گی تو جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ